ربا قسمت میں رونا کیوں لکھا ایک بات یاد آئی ہے کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ میرہادی اور سارم کے درمیان بڑی دشمنی چل رہی تھے کئی دنوں سے اور وہ کیا دھا میں بیٹی کا سنم علی خان اس کا اور ہادی کا مگتون دفاؤ جو یہاں سے دفاؤ جاؤ دفاؤ تو ہو جاؤں گا میں اب پورٹ میں یہ سوال اٹھیں گے کیونکہ میں اپنے کلائنٹ کو ہارتے میں ہی دیکھ سکتا سمجھائے نا بھابی مگتون دفاؤ جاؤ جا رہا ہوں موسیقی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ ایک موقع پر ہنڈرڈ انڈیکس باون ہزار سات سو کی سطح اوبود کر گیا میر حادی کیسا ہے ہم ٹھیک تو ہے مگر دماغ ابھی خراب ہے اس کا ہم میرے میں اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ اتنے سکون میں کیسے ہیں میر شاہ اپنی بازی کی ہر چال کو سمجھتا ہے مجھے یقین ہے سب ٹھیک ہو جائے گا بس جیسے میں کروا رہا ہوں ویسے کرتی جائے آپ میں تو کر رہی ہوں پر آپ کے لادلے کو کون سمجھائے اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ رہائی کے بعد بھی کوئی معافی شافی نہیں مانگے گا مانگے گا میں منگ باؤں گا معافی لیکن آپ اس کے ساتھ ابھی یہ باتیں وہاں ڈسکس مت کیا کریں گرم خون ہے خامخواہ میں گرمی کھائے گا ویسے بھی یہاں کے حوالات کافی گرم ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میرشاہ بس میرا بچہ جلدی گھر واپس آ جائے آپ کو مجھ پہ بروسہ نہیں بروسہ نہ ہوتا تو ساری زندگی آپ کے نام نہ کر دیتی بس تھوڑا انتظار اور وہ جیسے میں نے سمجھایا ہے ویسے ہی کرنا ہے اوکی کل ہم جائیں گے سلمان صاحب کی طرف کیا کہہ رہے آپ کیس نہیں کریں گے ہاں سوریاں یہی کہہ رہا ہوں کیا کریں گے ہم کیس کر کے کونسا ہم انصاف مل جائے گا وہ ٹھینے بڑے لوگ کونٹیکٹس والے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم 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 اس اس لائر کی باتوں میں آ گئے نا یہ کونسا سلمان بول رہا ہے میرا سلمان تو ایسا نہیں ہے ہمت ہارنے والا ابھی کبھی مسئلہت ہمت سے اوپر چلے جاتی ہے اور اس وقت مسئلہت یہی ہے کہ ہمیں اپنے مزید زخم نہیں کرنا چاہیے کیوں سن رہے ہیں آپ دنیا کی؟ میں دنیا کی نہیں سن رہا سونیا میں دل کی سن رہا ہوں تین بچی آئیں گھر پر اور وہ لوگ ابھی اپنی طاقت نہیں دکھا رہے ہیں کھل کھلا کو بچیوں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو سلمان خانی کی طرف دیکھا ہے؟ اس کا تو نام بھی لے گیا ہے وہ کمینہ اس نے کوئی کہانی کوٹ میں میری معصوم بچی کے کردار پر لگا دی تو کیا کریں گی وہ؟ تو ویسے ہی ڈڑی ڈڑی سہمی 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 سی رہتی ہے کیسے جھیل پائے گی یہ سب؟ سنیا مجھے یہ سب کرتے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے اس نے جانا تھا وہ چلا گیا ہم یہ کیس یہیں ختم کر دیں گے اور یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے نہ اس شہر میں دھائیں گے نہ ہی صالب کی یادیں ہمیں تنگ کریں گے میں بدلہ نہیں ہوں سنیا میں بچیوں کا سوچ رہا ہوں جو پیسے ان کے لئے جمع کرنا ہوں وہ کیس پر کیسے ختم کر دوں ہمارے پاس وکیل بھی بڑا نہیں ہے وہ جو آیا تھا آج وہ بہت بڑا کمینہ ہے جب باب کر دے سونیا نہیں یہ ہاتھ اب کبھی نہیں کھاپیں گے آج انہی ہاتھوں سے ڈرپو خانی کو ختم کرنا ہے مجھے جو بابا اور ماما سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا ساریوں کو انصاف ملے گا ساریوں کو انصاف میں یعنی سنم خان دلوائی گی سلمان شاہب سلمان شاہب جو کچھ بھی کہوں گا آپ کے لیے وہ معنی نہیں رکھتا ہوگا لیکن یقین کیجئے کلیجہ پھٹر آئیس پر میشہ سچ کہہ رہے ہیں میں آپ کے در کو سوجھتی ہوں بہن میں بھی ایک باہو آپ کا بیٹھا تو بیسے ہی چلا گیا اور اب میرا چلا جائے گا اس طرح تو ہم تکلیز میں ہم اکتار ہنگے ایک ماں کا بیٹھا چلا گیا دوسری ماں کا بیٹھا نہیں جائے گا ہم کیس نہیں لڑیں گے میر صاحب آپ مافی نامہ لے آئیں میں سائن کر دوں گا نہیں سلوان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیوں کریں گے ایسا لیکن میں ایک پولیٹیشن ضرور ہوں لیکن برا انسان ہرگز نہیں آپ کو انصاف ملنا چاہیے میرے بیٹھے نے قصور کیا ہے اسے اس کی سزا بھیلنی چاہیے صحیح کہہ رہے ہیں آمنی شاہ صاحب آپ کے بیٹھے کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور ملے گی خانی پلیز بابا سارم کا خون اتنا سستہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بیٹھے کو اتنی جلدی مافی دے دی جائے اگر مافی نامے پر سائن ہوگا تو میری لاش پر سے گزرگی خانی سارم کا خود سارم کا خانی یہ کیا آرگدی خانی میں کچھ پوچھ رہا ہوں خاموش کیوں گھڑیوں جواب دو خانی تمہیں ہو کیا کیا ہے بدل گئی ہوں میں در کا جو لبادہ اڑ رہا تھا اتار دیا ہے میں نے کل رات کو آپ دونوں کی بنجبوری اور بے بسی دیکھ کر سب سنا میں نے کل رات کو جو کچھ ہوا میرا نام بھی آیا عدالت میں تو کیا ثابت کریں گے وہ جب ایسا کچھ تھا ہی نہیں خانی ڈانٹ لے آپ مجھے بابا جتنا ڈانٹنا چاہتے ہیں مجھے ڈانٹ لے لیکن میں آپ کو اپنا بیٹا بن کر دکھاؤں گی ہم تین بیٹیاں ہیں مجبوریاں نہیں نہیں بنے گی سانیم کو انصاف ملنا چاہیے اس کے خون کی قیمت آپ کی محضرت نہیں ہو سکتی خانی تمہین سے بات کرو اپنے بابا سے کیا بتمیزی کی ہے میں نے کیا بتمیزی کی ہے میں جسم ہوں تم میرا سایہ تھا جان ہوں تم میرا جسم تھا ان ظالموں نے مجھ سے میرا جسم کا حصہ لگ کر دیا باہی تھا مہ میرا کیسے محف کر سکتے آپ اس کو؟ کیوں؟ نہیں محف کریں گی اسے ایک بات آپ دونوں اچھی طرح سن لیں اگر ابھی بھی آپ کی مشکلات بڑی ہے تو آپ لگ پنی کھانی کو کھو دیں گے مار جائے گی آپ کی کھانی میں خریف 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 بابا سے ناراز ہو کھا نہیں نہیں میں بہت برا ہوں نہیں بابا بری تو میں ہوں یہ سب کچھ میری ودا سے ہو رہا ہے آپ یہ سب کچھ میری ودا سے تو کر رہے ہیں خانیم سارے میرا خون تھا بیٹا اور تم سوچ بھی نہیں سکتی جب کسی باپ کو اپنی جوان اولاد کے نام کے ساتھ تھا لگانا پڑتا ہے کہ کتنی تکلیف دے بات ہوتی ہے میں بیسے عالم سے باپ پیار کرتا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ میں اسے انصاف نہیں دلانا چاہتا بیٹا میں کیا کروں اسے انصاف دلا کے تم تینوں کو زندہ دفن کر دوں لیکن بابا یہ تو زیادتی ہے ہم کیوں نہیں کچھ کر سکتے ہم کیوں در رہے ہیں ہم کیوں نہیں آواز اٹھا سکتے مجھ سے نہیں ہو رہا بابا مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تم بھی ساہرم کی اتنے اکاتل ہیں جتنا وہ حادی بیٹا اسے انصاف دلا کے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ باپ کس کس کو قتل کرے گا خانی یہ بتا دو تم مجھے آپ بس یوں ہی ٹہلتے رہے ہیں ہیرینگ کی جیت سر پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے شاہ صاحب بہت شرافت ہو گئی ارے کون کیا بھگاڑ دے گا آپ کا ہاں ہاں ہی ٹیڑی اونگلی سے نکالے اور بات ختم کرے باکیل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ صاحب اٹینشن ڈائیورٹ کرنا کونسا پرابلم ہے کوئی بھی سیریس پولیٹیکل یشو کرییٹ کر دیجے اس وقت سب کچھ آپ کی مٹھی میں ہے مجھے نہیں پتا مجھے بس میرا ہادی گھر پہ چاہیے ارے ہو گیا نا مر گیا وہ اب کیا ساری زندگی میرا بیٹا بھکتے کا آپ دونوں چپ کریں گے یا نہیں سب تیر نشانے پہ لگ رہے تھے پتہ نہیں یہ یہ لڑکی کہاں سے آگے بیچ پہ ہے تم کیا میرے سار پہ چکر لگا رہے ہو بیٹھ جو ادھر آنام سے کون ہے یہ لڑکی؟ سنم خون، سارم کی ٹوئل بہن ہے ٹوئن؟ مجھے نو وندر اتنی جذباتی ہے تو ہس رہا ہے تو اور کیا کروں حادی صرف ہسنا جانتا ہے کیونکہ وہ دنیا کو رولانا جانتا ہے حادی تو سمجھ نہیں رہا ہے تیرہ بچنا نہ مشکل ہے ان لوگ مافی نامے پہ سائن نہیں کر رہے ہیں اپنے دوست کو ملائے گا نہیں اس سے کیا کہ رہے ہیں سری ہاں کیسے لاؤں گا؟ یہ بات تو مجھ سے پوچھ رہا ہے تھوڑا ڈرا کے تھوڑا پیار سے کر سے لے کر آس کو موسیقا 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 جی میسیس خان کیا بتاؤں کسی چیز میں بھی دل نہیں لگتا میں تو سمجھتی ہوں لیکن بچوں کا بھی تو اتنا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک میں آؤں گے آرے کون ہے آپ اور اس طرح اندر کیسے آرے ہو اسلام علیکم آنٹی یہ کیا بتم ایزی ہے سلام کرنا بتم ایزی ہے آپ کے گھر میں کیا چاہتے ہو تم میر حادی کا دوست ہوں آنٹی حادی سنم خان سے ملنا چاہتا ہے خانی 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 نائے سنک نیم آپ ٹینشن نہیں لیا آنٹی بہا گاڑی اور گارڈز ہیں وہ آپ کی خانی کو لے جائیں گے اور ایک گھنٹے بعد چھوڑ جائیں گے خانی کہاں جیل اور کہاں ہادی وہیں تو ہے ہادی وہیں تو ہے دیکھا پیٹا میں ہاتھ جوٹ دے تم سامنے من کرو یہ جو تم کر رہے ہو نا وہ خلال ہے من کرو مجھے 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 میں چلوں گی سامس خانی آنٹی پلیس نو ٹینشن کافی سمجھدار ہے آپ کی بیٹی اور میر فیملی بھی اپنے باہدے کی بڑی پکی ہے پندرہ منٹ جانے کی اور پندرہ منٹ آنے کی اور باقی کا وقت میر حادی کی بات کے لئے نہیں خانی تم نہیں جاؤ گی بیٹا نہیں چلو میں کہیں نہیں جاؤں گا میں گھر پہ ہوں آپ کی ماما کے پاس تاکہ نہیں بھی کوئی تنشن نہ آئے اور یہ کہیں کسی اور کو کوئی تنشن نہ دے دا ہم نہیں آپ بھی اپنی ماما کی تنشن مت لیجی آپ کی ماما بلکل میری ماما جیسی ہے اور وہ کیا ہے نا کہ ماما کافی جذباتی ہوتی ہیں تو کہیں یہ جذبات میں کوئی فون مول نہ کر دے نا گھڑی باہر شاباش خانی 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 موسیقی 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 کیوں گلایاں موسیقی موسیقی تو آپ ہیں میں سالم خان میں تو سمجھا تھا آپ کو بہت بڑی سی چینی سی خاتون لگی لیکن آپ تو بہت برجی سی بکواز زیادہ بک ب Schmidt کرو تعالی کیوں بلائے آپ مجھے یہاں کیوں کنٹرول 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 یہ بہت بری چیز ہے کیونکہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو اب میری بات سنو تم یہاں سے جاؤ گی اور مجھے معافی نامہ سائن کروا کے دھو گی میں باہر آؤں گا تو بالکل دم نہیں کروں گا ورنہ میں باہر آؤں گا اور تمہیں اور تمہاری بینوں کو اور کچھ کہنے مجھے جز لینے خانے کیا کہا اسے کیا نہ کہا پستے لوگ اور کہے بھی کہ سکتے ہیں سوائے ڈرانے اور دھم کانے کے میٹا میٹا اس نے اس نے کچھ کیا تھا کیا کہہ رہا تھا سائن کرائیں نہ کریں باہر تو وہاں جائے گا لیکن اس کے بعد مجھے اور چھوٹیوں کو خانے خانے پلیز پلیز ہی ازید چھوڑ دو دیکھو تمہارے بابا بھی کہہ رہے ہیں پیٹا یہ لوگ جیسا ہمیں آپ کو دنیا کو دکھا رہے ہیں ایسے نہیں ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں میں بات کروں گی کمارے بابا سے میں بات کروں گی بس بات کر کے یہ سب کچھ ختم کروا دیں ختم کریں سب بس نہیں آپ بابا کو کچھ نہیں کہیں گے آپ کو میری قسم ہے نہ سانا کو نہ سارا کو مانی مانا اور بابا روزہ کریں آپ کی خانیوں وہ خانی نہیں رہی ہے بدل گئی ہوں کیا کر لیں گے وہ لوگ جو کر نہیں کر لیں میرے لئے میری بھائی کی موت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے موسیقی 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 انکل کیا سوچے میں بیتنا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہیں تم اپنے بچپنے میں کچھ کر بڑھ نہ کر دو انکل پلیز ہی انڈرسینڈ دارت لیکن اس لئے تو بات باہر نہیں گئی اب تک باہر نکلنے بھی نہیں چاہیے میرہادی اور میری سیٹ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کچھ نہیں ہوگا سر جی دونوں کو ہادی نے میر ہونے کا ثبوت دے دیا ہے سب مسئلہ حل ہو گیا ہے کل سبا جاؤں گا سائن کرواؤں گا موسیقا 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 موسیقی موسیقی سارا سنا سنا کالے جانا شروع کرو دونوں دل نہیں کر رہا خانی موسیقی جانا تو پڑے گا نا اگر تم دونوں ہمت نہیں کرو گے تو ماما بابا میں ہمت کیسے آئے گی؟ مگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھی کیوں ہوا ہے خانی؟ آخر سارم بھائی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ سارم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا اور وہ ہم سے دون نہیں ہے ہمیجھا اس کو کہتی تھی کہ ہم ٹوینزوں کے بھی کتنے الگ ہیں اور وہ ہستا تھا لیکن اب وہ نہیں ہے اور میں بلکل اس جیسی ہو گئی ہوں اس کی حصول اس کی طرح بہادر سارم جانے کے بعد خانی کے اندر جی گیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیجھا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 تو تمہارے جانے کے بعد بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں خانی سمجھتی رہی ہے مسئلہت کو جب میں سوچتا ہوں کہ تمہارا کیس نہ لڑوں تو تمہارا چہرہ سامنے آ جاتا ہے جیسے تم شکایت کر رہے ہو میرا کون اتنی آسانی سے کیسے معاف کر سکتے آپ پھر میں ان تینوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے صحیح کر رہا ہوں بھلو بھلو کیسے ہار دوں یار جوان بیٹا ہار کے بیٹا ہو خانی کو سمجھاؤ نا تمہاری اعتبات مانتی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں معاف کر دو بیٹا مجھے معاف کر دو اپنے بابا کو بیٹا مجھے معاف کر دو معاف کر دو بیٹا معاف کر دو بیٹا معاف کر دو بیٹا معاف کر دو بیٹا